تو جناب پاکستان سپر لیگ کے پلے آف اور فائنل کا وہ مرحلہ جو کہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ستلا جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جڑے گا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کا یہ میلہ اب چودہ نومبر سے نیشنل شنیم کراچی میں سٹنے کو تیار ہے اور آپ میرے اکپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل شنیم کراچی کی رون کے پھر سے بہال ہوئی ہیں لائٹس آن ہیں اور ساتھ ساتھ کیمرہ ایکشن بھی یقینی طور پر یہاں پر ہوگا جب چودہ نومبر کو پلے آف ایلیمنیٹر اس کے بعد سترہ نومبر کو یہاں پر فائنل کھیلے جانا ہے سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایسل فائیب بھی جو شروع ہونے والا تھا تو سب سے پہلے پہنچے تھے ڈیرن سیمی یعنی کہ پشاور ظلمی کے اس فضل وہ صرف پلیئر کی ایسے سے تھے اب وہ پلیئر بھی ہیں ہیڈ کوچ بھی ہیں کھیل ستے ہیں بہت سائے لوگ اس حالے سے بات کر رہے تھے ٹیکنیکلی ڈیرن سیمی اب بھی پشاور ظلمی کی نمائندگی کر ستے ہیں اور آج جب پی ایسل فائیب کے پلی آف کے لیے سرگرمیہ دوبارہ سے شروع ہی ہے تو سب سے پہلے اگر پشاور ظلمی کی ٹیم موجود ہے گراؤنڈ کے اندر آپ دیکھ ستے ہیں کہ ان کے پلیئرز یہاں پر پیکٹس کر رہے ہیں اب یہ ساتھ ساتھ سیارٹ پلیئرز ہیں جو پہنچے تھے کارلوز پلیسورڈ ہیں اور وہ کسی طارق کے مزاج نہیں ویسرنڈیز کو ورلڈ چیمپئن منانے والے اس کے ساتھ ساتھ یاستشاہ موجود ہیں راہت علی ہیں اور پھر ساکر محمود پہنچے ہیں وہ بھی اس پیکٹس کرنے والے اس پر جو ہیں وہ کنٹینجنٹ کا حصہ ہیں اس کے ساتھ 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 سیڈیم میں اگر دیکھیں تو یقینی طور پر میں ضرور بولوں گا کہ تماشائیوں کے بغیر ملکہ جائیں انٹرنیشنل ٹویٹ ہو رہی ہے انگلینڈ اور پھر پاکستان اور یہ ماس تھی آپ کو منیجر شروع میں ادارا تھا یہی دکھانے کی وجہ ہے کہ یہ ماس یہ ایس او پیس یہ پروٹوکولز ہی اس سارے سیٹ اپ کیا ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہیں اور تمام کی راڑی جو پہنچے ہیں نیسٹ ویٹم کراچی یہ بڑے مشکل مرحلے سے گزر کے آئے ہیں تمام وہ غیر ملک کی پلیئر جو کہ پاکستان آ رہے ہیں یا جو پاکستانی پلیئر آ کے کراچی میں ٹیموں کو جوائن کریں دو کوویٹ ٹائنٹین ٹیسٹنگ ان کو کرانی ہے ان ٹیسٹنگ کے بعد بھی ان کو آئیسولیشن کے دو دن گزار کر یعنی کہ اس آئیسولیشن کے دو دن پھر دو ٹیسٹنگ کلیئر کر کے وہ بائیو سیکیور ببل کا حصہ بنیں گے اس کے بعد اس ٹورنیمنٹ کی کل سے اور زیادہ جو ہے ٹی وی ٹی نیشنل کراچی کے اندر یہاں پر منقصی کی جائیں گی اور آپ سب کے علمے ہیں کہ یقین طور پر آپ سب سے میں جانوں گا بھی کہ اپنے رائے درور دیجئے گا کہ کس ٹیم کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور جو پہلا کوالیفائر ہے چودہ نومبر کو جناب وہ ہوگا کراچی اور اس کے ساتھ ملتان کے دنمیان تو کون پہنچے گا فائنل میں یہ ہوگی ایک ٹاریک اینٹری اس کے بعد ہوگا جناب ایلیمنٹر ون جس میں پشاور دنمی اور لاہور کلندس کی ٹیم میں مدھے مقابل ہوگی تو آپ کی خیال میں کونسی ٹیم دیسر تھی ہے میں تو پشاور دنمی کو ہمیچر سپورٹ کرتا ہوں لیکن آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کمنٹ بتائیے گا اور اس کے بعد پندرہ کو پھر دوسرا ایلیمنٹر ہوگا یعنی کہ پہلے میچ کی لوزر اور دوسرے میچ کی فاتح ٹیم اور پھر ایک دن کے گیپ کے بعد ستنا نومبر کو یہاں پر فائنل کھیلا جائے گا اور اگر میں آپ کو تھوڑا دکھا سکوں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا ہوگا جیسے انگلینڈ میں اور اس پر دنیا بھر کی فٹبال لیگ میں ہو رہا ہے کہ جو خالی سکیٹیم ہے اس کو سوڑا سا کور کرنے کے لیے خوبصورتی اس کی بڑھانے کے لیے بینرز جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھنے کے تمام ٹیموں کے پھر سے تیار ہیں کہ سلوگن کے ساتھ یہاں ملتان کا لاہور کا ہے تو دوسرے میں دیکھ ستے ہیں کہ یہاں پر باقی ٹیموں کے بھی بڑے پینرز آویدہ کر دیا گئے ہیں اور اب سب لوگ کو انتظار کی چیز پہ کے چودہ نومبر کو کب یہ ایکشن بگین ہوتا ہے ایکٹیوٹیز رون کے بارحال ٹی ایس ایل فائیب کی آج سے اوفیشلی یہاں پر شروع ہو گئی جب پشاور ظلمی کی ٹیم نے یہاں پر آ کر قدم رکھا اور بہت سک سیکیورٹی ہے جیسا کہ ہمیشہ ہوتی ہے لیکن زبردر سیکیورٹی ہے اور انشاءاللہ یہ میچز بہت اچھے طریقے سے جو ہیں وہ منقض ہوں گے اور پاکستان میں نہ صرف پاکستان سپر لیگ بلکہ اگر آپ کو پتا ہے تو انگلینڈ کی ٹیم بھی انشاءاللہ جنوری میں پاکستان آ رہی ہے سعود افریقہ کی ٹیم فروری میں آ رہی ہے اور یہ بھی اچھی دیور آپ کو دے دوں گے اگر انگلینڈ کی ٹیم انشاءاللہ پاکستان آئی پندرہ سے بیس جنوری کے دمیان تین کی ٹوئنٹی میٹس اسی نیچنڈ کراچی کے اندر کھیلے جائیں گے 26 جنوری کو پہلا ٹیس پی سعود افریقہ خلاف اسی گراؤنڈ پر ہوگا جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ پائپ ٹائن میں ہے لیکن جو چیز سامنے آ گئے ہیں وہ بھی بہت اچھی لگ رہی ہے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کرکٹ کا سسلہ پاکستان میں جاری رہے گا آپ نے کمنٹ ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند ہے تو شیئر بھی کی دیگا آپ کا بہت شکریہ take care خدا